السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام وصیم انساری ہے میں مغربی بنگال سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں عورتوں کا اپنے پیروں کو کہاں تک ڈھاکنا چاہیے کیا مولیوں سمیت ڈھاکنا ضروری ہے یا پھر ٹکنوں تک ڈھاک لینا کافی ہے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں وصیم انساری صاحب مغربی بنگال سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ نماز کی حالت میں عورت اپنا کافی ہے یا وہ اگلیوں کو یعنی پورے پیر کو بھی وہ چھپائے گی جو دیکھیں اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے اور ہماری نظر میں صحیح بات یہی ہے جو شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہی ہے کہ ایک عورت کے لیے یہ ضرور نہیں ہے کہ نماز میں اپنے پاؤں کے پنجے کو بھی وہ ڈھکے گی کیونکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآنی آیات یا حدیث میں اس بات کی کہیں کوئی تاقید نہیں کی گئی ہے کہ نماز کی حالت میں ایک عورت پاؤں کے پنجے کو بھی ڈھکے گی تو اس کو بھی ڈھکنا ضروری ہے نماز کی حالت میں ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے اور یہی شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے اور ہماری نظر میں یہی راجے ہے کہ اس بات کی کوئی تاقید نہیں کی گئی ہے اس لئے ایک عورت کے پاؤں کا وہ پنجہ اگر کھلا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کے زمانے میں صحابیات نماز پڑتی تھیں بہت سارے لوگ کے پاس ایک ہی کپڑے ہوتے تھے اور صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حیث کی حالت میں ہوتی تھی تو بعد میں جب وہ پاک ہوتی تھی تو اسی کو کپڑے کو دھلتی تھی اور پھر اسی کو پہن کے نماز پڑتی تھی اتنا کپڑوں کی قلت تھی ایسے حالت میں بھی ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے کہ جہاں یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہو یہ بات اٹھائی گی ہو کہ عورت جب ایک ہی کپڑا پہنے گی تو پاؤں کے بارے میں کیا کرے گی کس طرح سے وہ نماز پڑے گی تو ایسی کوئی بات ہمیں اللہ کے نسم کے زمانے میں ملتی نہیں ہے اس لئے شیخ علیہ السلام نے تیمیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان حالات میں بھی ایسی کوئی رہنمائی نہیں ملتی ایسی کوئی طاقی نہیں ملتی ہے اس لئے عورت کو اس بات کا پابند نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ پاؤں کے پنجیو ڈھکے اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک عورت اگر سجدہ کرے گی سجدہ کرے گی تب تو اس کی کم سے کم ایڈیاں تو کھلیں گی اور اگر پورا پیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو موزہ پہنے دیا جائے ایسی کوئی بات ہوتی ہے کم سے کم حدیث میں یہ آتا کہ عورتیں نماز کی حالت میں خوف پہنے موزہ پہنے لے تاکہ پوری طرح سے ان کا پاؤں ڈھک جائے ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے اگر وہ اوپری حصہ چھپا بھی لیں کپڑوں سے تو ابھی اگر وہ سجدے میں جائیں گے تو ان کی ایڈیا کھل جائیں گے اس لئے یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ عورت پاؤں کو بھی پورے طور سے ڈھکے اس لئے ہم اسی بات کو مناسب سمجھتے ہیں کہ عورت کو اس بات کا پابند نہیں کرنا چاہیے البتہ اگر کوئی عورت اسے بھی ڈھک کر نماز پڑھنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں پڑھے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ہم اس کو عورت کے لئے واجب نہیں سمجھتے ہیں امیدیں کی بات آپ کے لئے سمجھتے ہیں